کوبیڈ نائنٹین کے اس دور میں جہاں پر ہر کوئی اس وقت کوبیڈ نائنٹین کے دہست سے گھرا ہوا ہے تو وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ مدد کے لیے سامنے آ رہے ہیں اور اس وقت سرکاری سسٹم اتنا کام نہیں کر پا رہا ہے جتنا لوگوں کی مدد جو ہے لوگوں کو سہارہ دے رہی ہے اسی طرح کی مدد کرنے والی ایک ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ دہرادون میں الگ الگ ویبسائی کے لوگ جو ہے وہ اس وقت جو ہے مدد کے لیے جا رہے ہیں اور خاص طور سے ان کی جو مدد ہے وہ لوگوں کے جو انٹیم سنسکار ہے جس میں کی گھر والے بھی جو ریڈ بوڈی کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تب یہ ٹیم جو ہے جہاں پر چار کندوں کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر یہ والینٹیرز جو ہے آگے نکل کر آتے ہیں ان میں سے کئی لوگ جو ہے سکھ سمودھائی کے لوگ ہیں خالصا وارئیر کے نام سے یہ جانے جا رہے ہیں اور خاص طور سے اگر ہم بات کریں امید جی ہمارے صاحب موجود ہیں اور ان کے پوری ٹیم ہمارے صاحب موجود ہے اور باتچیت کریں گے کس طرح سے کیا کچھ سیناریو رہتا ہے اس استطیق میں جہاں پر کوبیڈ کے بعد ڈیٹھ ہوتی ہے امید جی سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کیا کچھ کہنا چاہیں گے کیا استطیق رہتی ہے گھر والوں کی کیا استطیق رہتی ہے اور اس کے لئے آپ لوگ کیا اس میں ریسپانس رہتا ہے ہماری بس ایک کوشش رہتی ہے کہ ہم جس بھی ضرورت مند تک ہو ہم ان تک مدد پہنچائے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو کسی بھی دھرم کا ہو کسی بھی سمدائے کا ہو ہمیں ایک ویریز آتی ہے کئی لوگ اس ٹائم ویسے ہی تھوڑا سا ڈر رہے ہیں ڈر شاید ہمیں بھی لگتا ہے بھر بھی ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان تک پوری مدد پہنچا سکے اور بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ ساتھ آپ نے الگ الگ ٹیم بنائی ہوئی ہے راشن کے لیے الگ ٹیم ہے اور اس کے لیے الگ ٹیم ہے کیا کچھ کہنا چاہیے سیوا ہو گئی اوکسیجن سمبندیت سیوا ہی تھی ہماری جو کی جاری رہی ہیں آپ اوکسیجن کا دیکھ رہے ہیں آپ اوکسیجن کا بھی دیکھ رہے ہیں آپ تک ہم تو آپ یہ مان کے چلیے کہ ہم نے کم سے کم پچاس سلنڈر کی تو ہماری خپت رہی ہوگی اب کنسنٹریٹر آگئے ہیں ہمیں بھی آگے سے کچھ سویدھائیں ملی ہیں ہمارے ساتھ سب جھڑتے گئے ہیں ایسی ہم دو سے چھار سے پانچ سے چھے لوگ ہو گئے ہیں ساتھ میں کرمنیشن کی بھی سیوا ہماری جاری ہے سر کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ جو یہ کام کر رہے ہیں کہاں سے پریڑنا ملی آپ لوگوں کو اور وہ اسططی جہاں پر پریوار بھی آگے نکل کے سامنے نہیں آ رہا تب آپ جو ہے جاتے ہیں آگے کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ سیوا ہماری سنسطہ دورا ہم سب بھائیوں کے دورا لگ بھگ پیچھلے کرونا کال سے چل رہی ہے ہم نے شروع شروع میں دیکھا کہ کرونا کو اس کے عام میں بہت جگہ سا تھا کہ لوگوں میں ڈر تھا کہ کیا چیز ہے کیسے بیماری ہے تو ہم نے دیکھا جب کچھ موتے ہوئی تو اس دوران ان کے جو سگے سمبندھی وہ تو پاس نہیں مطلب آئے اور یہ اپنا جو مولے والے نجدی کی لوگ دیکھا گیا تو ہم نے ہمارے دیماغ میں کھال ہے جو آدمی اپنی جیون بار اچھے کرم کرتا رہتی مننے کے بعد اس کی جو ہے اس کی دیکھ ہی نہیں ہونی جائے تو اسی کو دھیان لگتے ہوئے ہم نے ہمارے بڑے بھائی سنتوکھ سنگھ ناکپال جی اور رویندہ سنگھ آنے جی انہوں نے شروع کی تھی تو اس کے بعد دیر دیرے جیسے کارواز چلتا گیا لوگ جھوڑتے گئے تو ہم لوگ بھی ساتھ میں جھوڑ گئے آج تقریبا ہمارے دوارہ ستر سے پچھتر ڈیڈ بوڈیز کا کرمیشن کریا جا چکا ہے اور جو لوگوں میں پہلے شروع سنگھوں نے دیکھا کہ لوگوں میں بہت ہے باونہ سے اس کو دیکھا جاتا تھا کہ بلکل دور آنا ہے پاس نہیں آنا بھلی کتنا نیجی سمبندی کیوں لوگوں کو بھی تھوڑی سی اس میں جو ہے جاگریتی ہونی چالی ہوئی ہے تو ہمارا یہ ہے کہ نیویدن سبھی سے جاتا ہے کہ کوئی بھی جس کے گھر میں کوئی سکا سمبندی بیمار ہے کیونکہ ایک جنرل سی بات ہے کہ گھر میں کووڈ سے ڈیٹھ ہو جاتے تو سکے سمبندی بھی پریغارہ بھی ایفیکٹڈ ہو جاتے ہیں کسی کے کوئی آگے بیچے نہیں بچا تو ہماری نیردن یہ سیوا کی جاتی ہے سر آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کا نام کیا ہے آپ دیکھتے ہیں اس کام کو جو آپ کر رہے ہیں اور کیا کیا چیلنجز آتے ہیں آپ کو کیا کیا فیس کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یہ آپ کتنے لوگوں کو اب تک مدد پہتا ہے میں سنتوکھ سنگھ ناکپل صدس سے علت سنگھا غایوگ اور پور پارشد ابھی تک ہم لوگ جیسے ہمارے گروجندر بھائی نے بتایا ہے کہ 75 کے آسپا سی ڈیڈ وڈی ہم لوگ کر چکے ہیں اور جاگریتی والی جہاں تک بات ہے ہلکے ہلکے اور بھی جنگیاں ڈیس ہو رہی ہیں اور وہ بھی جڑتے جا رہے ہیں اور کافی لوگ جیسے آج بھی ایک ڈیس ہوئی تھی تو اس کے پریوار والی ہمارے ساتھ گئے جبکہ پہلے یہ تھا کہ پریوار والی ہمارے ساتھ نہیں جاتے تھے مگر وہ بھی ہمارے ساتھ جا کے دو تین جو میمبر ہیں وہ اندر جاتے ہیں باقی لوگ بھاہر رکھ جاتے ہیں اور کر رہے ہیں ہم لوگ کے کام آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ لوگ نکل کے سامنے آ رہے ہیں کوئی بڑی سہستہ نہیں ہے آپ لوگ خود وولنٹری اس کام کو کر رہے ہیں تو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا کچھ کہنا کہیں گے سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی تک جو بھی ہم نے کیا ہم نے سیوائی کر رہے ہیں اور ہم اس پر کسی سے پیسے نہیں لیتے ہیں آپس میں ہم مطر یار جو ہیں کٹھا کر کے کام کرتے ہیں اور کوشش یہ ہی ہے کہ جو سامنے آئے اس کو نیشوالکھم سیوہ پردان کریں اور اس میں لوگوں کا سعیوگ بھی ہمارے کو ملتا رہا ہے تو یہ دہرہ دون کے وہ وارئیرز ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی خود کی پریاد سے پورے شہر میں مدد کر رہے ہیں جس کو راشن کی ضرورت ہے اس کو راشن دے رہے ہیں جس کو آکسیزن کی ضرورت ہے اس کو آکسیزن دے رہے ہیں اور جس کو چار کندوں کی ضرورت ہے اس کو چار کندے بھی دے رہے ہیں میں دھیرہ سجوان ای ٹی بھی بھارت دہرہ دون